سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و احلو العقداتم من لسانی یفقحو قولی و جعلی وزیغ من اہلی اللہم فکحنا فی الدین اللہم الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہم رنالحق حقا ورزکنا تباعا اللہم رنالباطل باطل ورزکنا جتنابا آمین سم آمین سورہ النساء تفسیر آیت نمبر سات لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّ تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَكْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّ تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَكْرَبُونَ مِمَّ قُلَّا مِنْهُ اَوْ كَثُرْ نَصِيبًا مَفْرُوزًا وَإِذَا حَزَرَ الْقِسْمَةَ عُولِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوهُمْ مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعَرُوفًا مردوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتداروں نے چھوڑا اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتداروں نے چھوڑا ہاں وہ تھوڑا ہو یا بہت ہو اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے کویا نصیب مفروضا ایک اللہ کی طرف سے مقرر کرتا فکسٹ کرتا فرض کرتا ایک حصے کا تذکرہ سورہ نساء کی اب اس آیت میں کیا جا رہا ہے یہ کونسا حصہ ہے وراثت کا حصہ اگلی کچھ آیات میں سورہ نساء کی وراثت کی احقامات کا تذکرہ کیا جائے گا اور میرا خیال ہے آپ اس کا پس منظر بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس دور میں وضوائے خود کے بعد بہت سے بچے یتیم اور بہت سے عورتیں بیوہ اور بہت سے لوگوں کی وراثت کا مال جو ہے اب وہ موجود تھا تو وراثت کے احقامات کو سپیسفائی کرنا اور کلنچ کرنا اب این ماشرتی تقاظہ تھا وراثت کے احقامات روٹ وراثت کا مطلب ہے کسی چیز کا یاد رکھے وہ چیز مال، نقدی، سونا، چاندی it has to be anything it can be just anything کسی چیز کا ایک شخص سے دوسرے شخص تک بغیر کسی وعدے بغیر کسی معاہدے بغیر کسی کی pre-decided understanding کے ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل ہونا یہ وراثت ہے یعنی پہلے کوئی معاہدہ نہیں تھا کوئی وعدہ نہیں تھا کوئی understanding کوئی agreement نہیں تھی کہ تم لے لینا لیکن کسی کا مال، چیز ایک شخص سے دوسرے شخص کے تک بغیر کسی معاہدے کے منتقل ہوگی یہ وراثت ہے اور اس طرح منتقل ہو جانے کو وراثت کہا جاتا ہے وہ علم جو وراثت کے احقامات کے ساتھ associated ہے اس کو علم المیراث یعنی وراثت کا علم اس کو علم المیراث یا علم الفرائض کے نام سے جانا جاتا ہے دو نام ہے اس کے علم المیراث یا علم الفرائض کہا یہ فرض ہے نا نصیبہ مفروضہ اور اس کی اہمیت علم المیراث کی کتنی اہمیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تروزی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعقید فرمائی کہ قرآن اور علم الفرائض خود بھی سکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ کہا ایک طرف قرآن کا ذکر آ رہے ہیں اور ایک طرف علم المیراث کا ذکر آ رہے ہیں اتنا اہم ہے یہ علم البیراث یاد رکھیں گا مالی معاملات بہت بڑا فتنہ فساد کرتے ہیں قرآن اور علم الفرائض خود بھی سکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ اور اسی طرح ابن ماجہ اور ترمزی میں ترمزی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تینی ہے یعنی بیسک جو علوم ہے تو موسٹ امپورٹنٹ علم علم تینی ہے قرآن کا علم سنت قائمہ کا علم اور انصاف سے وراست تقسیم کرنے کا علم سو اتنا اہم ہے علم المراث اتنا اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بس علم تینی ہے جو اصل ہیں لائک حاصل کیے جانے قرآن سنت اور انصاف کے ساتھ مراث کو یا وراست کے مال کو تقسیم کرنے کا علم اتنا علم اہم ہے یہ اس کو خود بھی سیکھنا ہے اور اس کے لوگوں تک بھی منتقل کرنا ہے یاد رکھئے گا اس میں ہم علم المراث میں ماہر بننا ضروری نہیں ہے لیکن کم از کم سورہ ان نساء کی آیات میں جتنا موٹا موٹا تصور بتایا وہ اتنا ضرور آ جانا چاہئے کہ ہمیں رائٹ اور رونگ کی تقسیم کا احساس ہو جائے بنیادی کانسپٹ جو ہیں وہ مراث کے پہنچ جانے اور سمجھ لینا یہ انتہائی ضروری ہے مراث کے معاملات میں خرد برد کی پہچان کم از کم ہو جائے عربوں کے معاشرے کے اندر اس دور میں وراثت اور میراس کی تقسیم کے بڑے کوئر اور ایرائٹک اور نائنصافی اور ظلم اور زیادتی والے طریقے رائج تھے ایک تو عجیب سا چاہلانہ سا طریقہ ان کی میوچل دوستیوں اور ان کے آپس کے باہمی تعلقات کے حوالے سے تھا نا کہ بس اوقات دو لوگ آپس میں اتنے گہری دوست ہو جاتے تھے اور اتنے قریبی دوست ہو جاتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو کالو قرار دے دیتے تھے اور ان کے کوئی جملے اس طرح ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ میرا خون تیرا خون تیرا خون میرا خون میری جان تیری جان تیری جان میری جان میرا مال تیرا مال تیرا مال میرا مال میں تیرا وارث تو میرا وارث بس وہ جسے کہتے ہیں جند جاند کے ساتھ ہی بن جاتے تھے اور وہ ہوتی پکے سے وہ جیسے کہتے ہیں درستار بدل بھائی اور دبتہ بدل بہنے اور پتہ نہیں کیا کیا خود سے خود بن جاتے تھے اور بس ایسے دوستوں اور ایسے تعلقات کو کہتے تھے تو میرا وارس میں تیرا وارس سیلف کریئیٹڈ سیلف اپوائنٹڈ وارس بنا لیتے تھے اپنے عزیزوں کارے بولادوں بچوں ازواج سب کو چھوڑ کر اپنے نئے دوست بنا کے ان کو اپنا وارس بنا دیتے تھے اور یہ بہت عام تھا ان کے باشے میں اور ان کے نزدیک یہ تھا کہ جس کو کولو قرار دے دیا جاتا میں تیرا وارس تو میرا وارس مرنے کے بعد وہ اس بات پر پابند ہوتے تھے کہ یہ وراست اسی طرح ہی تقسیم ہوگی پھر بس اوقات مو بولے بیٹوں کو وراست بس اوقات دے دی جاتی تھی مطبعنا بیٹے مو بولے بیٹوں کو وراست دے دی جاتی تھی اپنے بچوں کو یہ وراست کے مال سے محروم کر دیتے تھے بیٹیوں کو وراست دینے کا دسوگی کون ہے وہ جاہل وہ بدو وہ گمار وہ مشرق وہ بت پرست مکہ کے یہ بیٹیوں کو عورتوں کو وراست نہیں دیتے تھے اپنے بیٹوں کو بھی نہیں دیتے تھے بیٹوں کو بھی محروم کر دیا جاتا تھا اور اگر وراست کا مال کسی بیٹے کو دیا جاتا تھا تو کس بیٹے کو وہ جو بڑا بیٹا تھا جو بڑا بیٹا سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا اس کو وراست کا مال دے دیتے تھے اور یہاں بیٹوں میں سے وہ بیٹے جو جنگ کے قابل ہو جاتے تھے بڑے ہو گئے اب وہ جنگ کے قابل ہیں فائٹنگ ہینڈز ہیں ارننگ ہینڈز ہیں بس ارننگ ہینڈز کو کماؤ بیٹے کو دے دیا جاتا تھا ضرورت زیادہ زورٹوں گوتی تھی چھوٹے کمزور یتیم بچوں کو محروم کر دیتے تھے وراست کے مال سے اور بڑے کماؤ بیٹوں کو جنگ کے قابل بیٹوں کو وراست کا مال دے دیا جاتا تھا تو اس قسم کی لا یعنی سی اور ظلم اور زیادتی والے وراست کے طریقے اس عرب معاشرے میں بہت زیادہ رائج تھے اور انہی کا دور دورہ تھا اور واقعہ جس کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئیں حسینہ بخاری شریف میں بھی وہ واقعہ پڑھ رہے تھے لیکن اصل میں ہوا کیا کہ عزوہ احد میں ایک صحابی حضرت سعید بن ربیعہ حضرت سعید بن ربیعہ شہید ہو گئے ان کی بیوہ کے پاس ان کے ایک بیٹا اور دو چھوٹی بیٹیاں آیالدار تھے ایک بیٹا اور دو چھوٹی بیٹیاں جو ہیں انہوں نے پیچھے چھوڑی اور ایک بیوہ چھوڑی ان کے بھائی نے کیا کیا ظلم اور زیادتی سے ان کے چچا ذات بھائی عاؤس بن ثابت نے ان کے سارے مال کے اوپر قبضہ کر لیا نہ یتیم بچوں کو دیا نہ بیوہ کو دیا اور اپنے چچا ذات کے مال پر سارے بیٹے کے مال پر سارے پر قابض ہو کے بیٹھ کے وارس بن کے بیٹھ کے جبر ہے نا ظلم ہے نا زیادتی ہے بیوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی شکوہ اور اپنی شکایت اور اپنے اپنے ظلم کی روداد لے کر جوائیں تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور بیوہ اور یتیم بچوں کے جو حدود شریعت نے وضع کر دیئے تھے ان کو بیان کیا کیا یہ طریقہ اس معاشے میں رائج نہیں تھا ان آیات کے ذریعے پھر ایک پورے کا پورا مراز کا یا وراست کا سسٹم اور چارٹر وضع کر دیا گیا اور اللہ سبحانہ تعالی نے پھر وان کر دیا کہ اب ان احکامات کی نفر مانی کر کے اگر کوئی یتیم کا مال کھائے گا تو وہ کیا ہے وہ تو اپنے پیٹ میں اللہ کی جہنم کی آگ کے علاوہ کچھ نہیں بھر رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے اس وراست کے مال میں کمی کرنے والوں اور مراز کی تقسیم کے طریقے میں خرد برد اور رد و بدل کرنے والوں کو حدیث میں وعید سنا دی شب مراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے ہونٹ اونٹوں جتنے بڑے تھے کچھ لوگ آپ کو دکھائے گئے جن کے ہونٹ اونٹوں جتنے بڑے تھے فرشتے ان کے موں کھول کر ان کے موں میں آگ کے پتھر ڈالتے تھے اور وہ بلبلاتے تھے اور چیختے تھے اور آپ نے پوچھا یہ کون ہے تو بتایا گیا یہ وہ لوگ تھے جو یتیم کا مال نہ حق کھاتے تھے جو یتیم کا مال نہ حق یعنی یتیم بچوں کی جوراست کا مال ہے وہ ان کو نہیں دیتے تھے تو خود ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں خود وارث بن جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا میں تمہیں دو کمزور لوگوں کے مال سے بچنے کی تاقید کرتا ہوں یہ کون سے دو کمزور ہیں یتیم اور بیوہ ظاہر وہ کمزور ہی ہوتے ہیں اب ان کا سر پرست تو رہتا کوئی نہیں سر پہ چھت بھی نہیں رہتی محافظ بھی نہیں رہتا نگران بھی نہیں رہتا تو میں تمہیں دو کمزور لوگوں کے مال سے بچنے کی تاقید کرتا ہوں یتیم اور بیوہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ایک حدیث میں الفاظ ہیں آپ نے فرمایا موبقات واو باقاف کا مطلب ہے حلاقت موبقات حلاق ہونے والے گناہ موبقات سے بچوں اور یہ موبقات کتنے ہیں سات سات حلاق ہونے والے گناہوں سے یعنی موبقات سے بچوں اور یہ موبقات میں آپ نے کیا فرمایا شرک جادو جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل کرنا سود کھانا یتیم کا مال کھانا جنگ میں پیٹ پھیرنا اور پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تحمت لگانا گویا سات بڑے بڑے حلاق ہونے والے کبیرہ گناہ موبقات کی فرس میں یتیم کا مال کھانا یعنی مراس اور وراثت کے معاملات میں گڑھ بڑھ کرنا ظلم اور زیادتی کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اس کی حوالے سے فرما رہے ہیں مردوں کے لئے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتداروں نے چھوڑا اور عورتوں کے لئے بھی اس میں سے حصہ ہے جو چھوڑا چاہے وہ تھوڑا ہے چاہے وہ زیادہ یاد رکھیں گا یہ وراثت کے احکامات ہی کے مطابق مال مراس جو ہے وہ تقسیموں کا چاہے مال تھوڑا ہو بس اوقات ہوتا ہے چار تو چیزیں ہیں اب ان کو کیا تسلیم نہیں چار ہے پانچ ہے زیادہ ہے تھوڑی ہیں ان کو وراثت کے احکامات کے مطابق ہی تقسیم کیا جائے ان کو وراثت کے احکامات کے طریقے ہی سے تقسیم کیا جائے اللہ بنہا او قصر تھوڑا ہے تب بھی اور اگر اتنا زیادہ ہے اور اتنا بکھرا پڑا ہے اس پندارہ باکس کو کال کھولیں نہیں زیادہ ہے تو بھی اور تھوڑا ہے تو بھی وراثت کے احکامات کو سمجھنے سے پہلے کچھ ٹرمنالوجیز اور کچھ ٹرم سمجھ دیجئے کیونکہ یہ بار بار استعمال ہوں گی میت کہتے ہیں اس شخص کو جو فوت ہو گیا اس کو صاحب المیراث بھی کہا جاتا ہے صاحب المیراث یا میت وہ شخص جو فوت ہوا ہے وہ مال جس کا تھا اس کو میت یا صاحب المیراث کہا جاتا ہے اسی طرح وارث وہ شخص جس تک یہ مال منتقل ہوگا وارثہ کیا جانے والا یا وارث اس کو زویل فروز بھی کہا جاتا ہے وارث یا زویل فروز وہ مال جو پیچھے رہ گیا اس کو مال میراث کہا جاتا ہے یا مال مطروکہ بھی کہا جاتا ہے مطروکہ ترک کیا جانے والا چھوڑا جانے والا مال میراث یا مال مطروکہ جب آپ سورہ نساء کی آیات پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ فریکشنز بتائیں گے کہ اتنا بٹا اتنا اس کا ہے اتنا بٹا اتنا اس کا ہے چھوہ حصہ آدھا حصہ آٹھوہ حصہ چوتھا حصہ دو تہائی حصہ تو یہ جو فریکشنز بتائی جائیں گی ان کو ترکے کہا جاتا ہے ترکے ترکے وہ فریکشنز ہیں جو مال مطروکہ میں سے مختلف لوگوں کے لیے اللہ نے سورہ نساء کی آیات میں مقرر کر دی تو ٹرمنالوجی ریپیٹ کیجئے میت یا صاحب المیراس وارس زوی الفروز مال میراس یا مال مطروکہ اور یہاں پھر وہ ترکے جس کے ساتھ وہ تقسیم کیا جائے گا اس پہلی ہی آیت پہلے سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وراست کا مال اگر فوت ہونے والے رشتدار یا والدین کا کوئی مال ہے تو وہ مردوں کو بھی دیا جائے گا اور وہ عورتوں کو بھی دیا جائے گا گویا اسلام میں وراست ہر عورت کے رشتے کو دی اور دلوائی جاتی ہے یہ نطیب مفروضہ یہ فرض کرتا حصہ ہے بیٹا فوت ہوا ہے تو ماں کو جائے گی شہر فوت ہوا ہے تو بیوی کو دیا جائے گا باپ فوت ہوا ہے تو بیٹی کا حصہ ہے اور بس اوقات کچھ بھائیوں کے مال میں سے بہنوں کا حصہ بھی ہے شریعت عورت کو ماں بہن بیٹی بیوی ہر حصے سے جہاں اس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ اس کو دلواتی ہے اس کو چھوڑنے کا تصور ہمارے قرآن کی نفی کا طریقہ اللہ کی خدود سے تجاوز کا طریقہ ہے آج ہمارے معاشرے میں یہ وراثت کا مال خواتین اسلام کو اس سے محروم کیا جاتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ وہ ہندوانا طریقہ اور وہ ہندوانا نظام ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ جہیز کی لانت وہ جہیز کی رسم جو باقاعدہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے یہ نیمل بدل ہے آج وراثت کے مال کا یہ جہیز کی رسم جو شاید پتہ نہیں جب ہجرت کر کے مسلمان نیڈیا سے پاکستان آئے تو تو شاید تب لے آئے تھے گھر کوٹھی جید آتے ہیں وہاں چھوڑ آئے تھے یہ رسم ساتھ لے آئے تھے اور یہاں پھر بعد میں بورڈر کھل گیا تو ہم نے امپورٹ کر لیا اور بہت سی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں یہ رسم بھی امپورٹ کر لی بہر قیف جو بھی ہے یہ ہندو آنا رسم ہے اس کا ہمارے اسلامی معیشت معاشرت مدن ثقافت کے ساتھ کوئی دور کا لنک اور کانٹیک بھی نہیں ہے اور یہی جہیز کا طریقہ ہے جو آج ریپلیسمنٹ بن رہی ہے وراثت کے حقامات کی ہمارے معاشرے میں آج کے اس دور میں بیٹیوں کو ماں باپوں اور گھر کے افراد کے اوپر ایک بوجھ اور ایک گھٹھڑی بنا دیا ہے اس جہیز کی رسم نے وہ بیٹی بوجھ ہے ماں باپ کے کندوں پر اور وہ ساری زندگیں بوجھ رہتی ہیں وہ بوجھ ہے جس بوجھ کو ہلکہ کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی باپ اپنے گردے بیشتا ونظر آتا ہے کوئی ماں یا کوئی بھائی سود کے اوپر سود کے اوپر ادھار کرزمال لیتا ونظر آتا ہے تاکہ اس بوجھ کو اپنے کندوں سے بوجھ کو کندوں سے اتارنے کے لیے جہیز کا سامان دے کر اس بوجھ کو اپنے کندوں سے اتارے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ ہمارے گھر میں بیٹھی رہے اور اس کے بالوں میں چاندی کے تار آ جائیں تو اس بوجھ کو اتارنے کے لیے وہ ماں کے کندوں پہ بھی بوجھ ہے وہ باپ کے کندوں پہ بھی بوجھ ہے بھائی بھاوج کے کندوں پہ بھی بوجھ ہے اور اس بوجھ کو تارنے کے لیے جہیز کا وہ وزن دے دیا جاتا ہے اور یہ جہیز دیتے وقت اول تو رویہ بھی ایسا ہوتا ہے اور بس اوقات جملے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اب تمہیں جہیز دے دیا اب واپس اپنا حق مانگنے کے لیے نہ آنا بس اوقات بول دیا جاتا ہے اور بس اوقات رویہوں سے یہ ثابت کر دیا جاتا ہے بہت ہم نے تنگ ہو کے بہت مشکل سے سمیٹھ کے ہم نے جہیز دے کے تمہیں اپنی دہلیز سے رخصت کیا گویا تھکا دے کے تمہیں اپنی جہیز کے ساتھ اس جہیز کے ساتھ رخصت کیا اب اس کے بعد ہم سے وراثت کے مال کا مطالبہ نہ کرنا تو یہ تمہارا حصہ مل گیا اور یوں وہ بچی یاد رکھے گا اس جہیز کے نظام میں وہ عورت وہ بچی ساری زندگی اپنے ماں باپ کے کندوں پر بوجھ رہتی لیتی دیر میکے بیٹھی تھی تب بھی بوجھ تھی مشکل مشکل سے اس بوجھ کو جہیز دے کر اتارا اور پھر باقی کی زندگی بھی وہ بوجھ ہے اس کا بچہ بیدا ہوتا ہے تو وہ بھائی بھاوج کے گندے پر بوجھ ہے پھر اس کی پیدائش کے خرچے اور اخراجات لے کر جانا ہے اس کے ساتھ سسر کو کپڑے جوڑے سارے توفے تہائف دے کرانا ہے یہاں تک کہ اس کے ساتھ سسر فوت ہو جاتے ہیں تب بھی وہ بچی اس پر بوجھ ہی ہے اپنے کھرانے پر ہماری شریعت عورت کو اس طرح بوجھ بنا کے نہیں دیتی یاد رکھئے گا ہمارا دین اسلام قرآن کے احقامات عورت کے تشخص کو قائم رکھتے ہیں اس کی خودی اس کی انا کو برقرار رکھتے ہیں شریعت اس کی خودی اس کی انا کو اس کی سیلف پریسٹیج اس کی سیلف اسٹیم کو ہرٹ نہیں ہونے دیتی اسلام عورت کو بوجھ تھوڑا بناتا ہے اس کو بوجھ بنا کے اس کو ایک بوجھ کی گھٹڑی بنا کے اس کو جہیز کا وزن نہیں دیتا ارے اس کی اس کی انا اس کی خودی اس کی سیلف ریسپیکٹ اور اس کی اسٹیم کو ہرٹ کیے بغیر اس کو اس کا حق بنا کے دلواتا ہے اس کی انا مجروع نہیں ہوتی ہے وہ کسی پہ جبر نہیں کر رہا شریعت اس عورت کو جب دلواتی ہے اس کے باپ سے بھی دلواتی ہے اس کے بھائی سے بھی دلواتی ہے اس کے بیڑے سے بھی دلواتی ہے اس کے شہر سے بھی دلواتی ہے لیکن اس کو بوجھ بنا کے نہیں اس کا حق بنا کے دیتی ہے کوئی دینے والا اس پر احسان نہیں کر رہا ہوتا اس پر دین نہیں جتا رہا ہوتا اور وہ معذور نہیں ہوتی وہ مفلوج نہیں ہوتی وہ اپنا حق لے رہی ہوتی اور وہ معاشرہ جو جہیز دے کر اس کو اپنی دہلیس سے اکھاڑ کے الگ کر کے پھینک دیتا ہے اس کا اپنے گھر کے نظام سے الگ کر کے پھینک دیتا ہے اب اس کا اپنے گھر کے ساتھ اپنے آریجن کے ساتھ اپنے روٹ کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں رہ جاتا شریعت میں یہ طریقہ نہیں ہے اس کا جب وراست ملتی ہے تو ادھر بھائی کا گھر ہے ادھر اس کا گھر ہے ادھر بھائی کی زمین ہے ادھر اس کی زمین ہے وہ اپنے آریجن کے ساتھ اپنے روٹ کے ساتھ اپنے اصل کے ساتھ جڑی ہے مربوط ہے اپنے گھرانے کے ساتھ اپنے گھر میں سے اکھاڑ کے پھینک نہیں دی گئی نہ ہی وہ حقیر ہے نہ وہ بوجھ ہے نہ وہ ہوا میں معلق الگ لٹکی ہوئی ایک چیز ہے جس کو نہ سسرال والے ہونا کرتے ہیں نہ میکے والے ہونا اس کا ایک تشخص ہے اس کا ایک وقار ہے اس کی ایک انہ ہے اس کی ایک خودی ہے جس کو یہ شریعت منٹین کرتی ہے اس کا حق بنا کے دیا جاتا ہے شریعت اس پر احسان جتانے کا طریقہ اختیار نہیں کرتی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان کی حکمتیں سمجھنے اور اس دین پر فخر کرنے اور فخر سے اس کو اپنانے کی توفیق کتاب فرما دیں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ مردوں کو بھی تمہیں حصہ دینا ہے اور عورتوں کو بھی حصہ دینا ہے چاہے وہ حصہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے بہرکیف دینا ضرور ہے اور جب تقسیم کے موقع پر کمبے کے لوگ یعنی کوئی غریب لوگ آئیں وراست کا مال تقسیم ہونے والا ہے اور تقسیم کے وقت کچھ کمبے کے غریب مسکین لوگ عزیزو اقارب آئیں یتیم اور مسکین آئے تو اس میں سے ان کو بھی کچھ مال دے دو ظاہر ہے ان کو جو مال دے دو کہ وسائرہ زندگی کما کما کی گین غریبوں مسکینوں موتاجوں کو دو تاکہ اس کے لیے صدقہ جاریہ اور اس کے لیے راہ نجات بن جائے اور ان لوگوں کے ساتھ بھلے مانسوں کسی بات کرو یعنی اگر تم لے برادری کے گھرانے والوں کے غریبوں مسکینوں کو اس کے مال میں سے کچھ نہیں بھی دینا تو کم از کم ان کے ساتھ جھگڑو نہیں ان کے ساتھ تنازہ نہیں کرو اور ان کے ساتھ بدتمیزی بدسلوکی نہ کرو کم از کم بھلے مانسوں کسی بات ضرور کرو لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولادیں چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے مثل بس اوقات چچا ساری کی ساری پراپٹی کا سب کر کے بیٹھ جاتا ہے اس کو کہا جا رہے دیکھو ذرا اپنے وقت سوچو اپنی موت کا وقت سوچو آج تمہارا بھائی گیا ہے ذرا اپنا وقت سوچو جب تم جاؤگے تب تمہیں اپنے بچوں اپنی بیوان اور اپنے گھر والوں کی کتنی فکر ہوگی پس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہندم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے گویا وراست کے احقامات وراست کے احقامات میں کمی کرنا کتاہی کرنا رد و بدل کرنا اور اس میں خطاکاری کرنا وہ کبیرہ گناہ ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ جس بھی عمل اور جس بھی فیل کے لیے جہندم یا آگ کی وعید قرآن میں یا حدیث میں آ جائے وہ گناہ کونسا گناہ ہوتا ہے کبیرہ گناہ یہ سارا کچھ واضح کرنے کے بعد ایک بسکسہ کونسے بتانے کے بعد اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیسے چاہتے ہیں کہ کس کس رزیز اور کس کس رشتدار کو مال دیا جائے اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بنیادی طور پر تین رشتوں کے حق بتائیں گے اولاد کے والدین کے اور ازواج کے تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے یعنی جتنا حصہ ایک بیٹے کو دیا جائے گا اس سے آدھا حصہ بیٹی کو دیا جائے گا اور اگر ادھوے راؤنڈ کریں تو جتنا حصہ بیٹی کو دیا گیا اس سے ڈبل یا دگنا حصہ بھائی کو دیا جائے گا مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص ایک شخص فورت ہوتا ہے والد فورت ہوئے اور اس کے اس کی دو بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے کل حصے کتنے ہوں گے پھر بیٹے کے دو حصے اور بہنوں کا ایک ایک حصہ اس مال میں سے کل چار حصے کیے جائیں گے یہ میں آپ کو کرکس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو پریکٹیکلی ورک آؤٹ کرنا آ جائے ایک بیٹا ہے دو بیٹیاں ہیں اور دونوں کو وان ایس ٹو ٹو کی ریشو میں دینا ہے کل حصے کتنے بنائے جائیں گے ایک بیٹے کے دو حصے اور دو بیٹیوں کے ایک ایک حصے کل بن گئے چار حصے سپوزنگلی اگر وہ فوت ہونے والے شخص کے پاس چالیس ہزار روپیہ وراثت میں چھوٹا ہے قرض وغیرہ دینے کے بعد چالیس ہزار بچ گیا اور صرف اولادیں ہی ہیں جن کو دینا ہے تو پھر کتنا ہوگا بیس ہزار بیٹے کو دے دیا جائے گا اور دس دس ہزار بیٹیوں کو دے دیا جائے گا لہٰذا یہی بات شریعت سمجھا رہی ہے کہ دو حصے مرد کو دیے جائیں گے اور ایک حصہ بیٹی کو دیا جائے گا یہ کب ہے جب ملی جلی عورتیں یہ جو شریعت میں طریقہ آ گیا جیسے وہاں پہ گواہی مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی گواہی آ دی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت سا ایک یو اینڈ کرائی ہوتا ہے اور بہت سی تنقید ہوتی ہے کہ شاید شریعت اسلام میں عورتوں کے حقوقات دیکھ ہو گئے اور ان کے فرائض دگنے ہو گئے اور میں نے آپ کو واضح طور پر سمجھایا تھا ایسا معاملہ نہیں تو یہ بھی سورہ نسا میں سے یہ جو تصور ہے کہ عورتوں کو وراست میں آدھا اور مردوں کو ان سے زیادہ دگنا دیا جائے گا یہ بساوکار ایک پروپاگینڈا کے طور پر بھولے بھالے مسلمان خواتین کو یہ ان کے ذینوں میں ایک بگاڑ اور فطور برگانے کے لیے اور ان کے ذینوں کو منتشر کرنے کے لیے کہ دیکھو اسلام میں تمہارے حق میں زیادتی ہے شریعت کے حقامات شاید ناؤزباللہ تمہارے ساتھ ظلم کرتے ہیں نائنصافی کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں تمہارے بھائی کو دگنا اور تمہیں آدھا دلواتے ہیں تمہارے شہر کو تمہارے مال میں سے زیادہ اور تمہیں تمہارے شہر کے مال میں سے کم دلواتے ہیں یہ شاید عورتوں کے ساتھ کچھ ڈسکرمنیشن کا کونسپٹ ہے اور عورتوں کی شاید نائنصافی کا طریقہ دین میں رائج اور شاید لاعلمی کی روح میں آکے خواتینِ اسلام شد اس بات پر قائل بھی ہو جاتی یہ معاملہ کیا ہے عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو دگنا کیوں دیا گیا اللہ حکیم ہے یہ قرآن الحکیم ہے اس کے ہر حکم میں حکمت ضرور اللہ ہمیں حکمتیں سمجھنے اور اللہ لوگوں کو حکمتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اگر نقصِ عقل کی وجہ سے ہمیں حکمتیں نہ بھی سمجھ آئیں تو ہمیں یہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ قرآن حکمت پر پپنی ہے اور اس کے ہر حکم میں میرے علم میں کوئی نقص ہوگا میرے ذہن میں کوئی فطور ہوگا میرے علم میں کمی ہوگی لیکن اس قرآن میں کوئی نہ کوئی کمی ہو نہیں سکتی اللہ اسے شرح صدر کر دے اگر آپ دیکھیں تو ایک اسلامی گھرانے اور اسلامی معاشرے کا معاشرتی نظام اور ایکنومک سٹرکچر کیا ہے قرآن اور اسلام معاشی کفالت اور ایکنومک بوجھ عورت پر کسی شکل میں کسی رشتے میں کسی عمر میں کسی حالت میں کسی کا نہیں ڈالتا عورت مکلف نہیں ہے ایک مسلم خاتون ماں ہے تو بیٹی ہے تو بہن ہے تو بیوی ہے تو کسی شکل میں کسی حالت میں عمر کے کسی دور میں عمر کے کسی حصے میں شریعت اس پر معاشی کفالت کا بوجھ نہیں ڈالتی کسی کو کھلانے پلانے نان نفکہ کرنے خرچہ دینے کا بوجھ عورت پر شریعت نے نہیں ڈالا چاہے وہ تنگ دست ہے چاہے وہ خوشحال ہے چاہے وہ مالی فراخی رکھتی ہے چاہے وہ بہت زیادہ مال رکھتی ہے شریعت نے اس کو مقلف نہیں کیا شریعت اس عورت کو چاہے وہ تنگ دست ہے اور چاہے وہ خوش صاحب مال ہے اس عورت کا نان نفکہ اس کی اخراجات اس کی ضرورتیں مردوں کے اوپر فرضیت کی شکل میں لاکو کرتے ہیں وہ بیٹی ہے اپنے باپ کے گھر میں ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے اس کا کھانا پینا پہننا اوڑنا ساری ضروریات زندگی کو فینڈ فیچ ارینج پروائیڈ کیٹر کرنا اس کے باپ کی ذمہ داری ہاں اس باپ کو اللہ وعدہ کر دیتا ہے کہ اس کمزور جان کی کفالت کروگے تو تمہاری موت تک میں تمہاری کفالت کا ذمہ اٹھا لوں گا اللہ زامن بن جاتا ہے اس زمانت کرنے والی کا لیکن وہ بیٹی ہے تو اس کی کفالت باپ کے ذمہ ہے اگر وہ ماں ہے تو وہ بوڑی ماں خود اپنی کفالت نہیں کرے گی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی وہ اپنے بیٹے کی ذمہ داری ہے اگر وہ متعلقہ بہن اگر وہ بیوہ بہن ہے یا اگر وہ نا بی آئی ہوئی کواری بہن ہے تو وہ پھر بھائی کے ذمہ داری ہے اور اس بھائی کو دینا شریعت کیا کہتی ہے تمہارا بہترین صدقہ ہے وہ بیوی وہ بہن تمہاری بہترین صدقہ ہے اس کی کفالت پر اس کے بھائی کے ذمہ ہے اور اگر اگر وہ بیوی ہے تو وہ اپنے شہر کی ذمہ داری ہے ہر رشتے میں شریعت اس کی ذمہ داری اور اس کا ماشی بوجھ مرد کے کندے پہ ڈال دیتی ہے اس کا باپ اس کا بھائی اس کا بیٹا اس کا شہر اس بات کے مقلف ہیں کہ اس کی مالی کفالت کریں گے ایک مالی کفالت کا چھت شہر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں پروائیڈ کر دیتے ہیں یہ دو باتیں ہو گئیں وہ کسی کا نہیں کرے گی ہر رشتے میں لوگ اس کا کریں گے سب رشتوں سے اس کو دلوایا جارہا ہے اس کی ضروریات زندگی پوری کی جارہی ہیں میں پھر کہوں اگر معاشرہ نہیں کرتا تو میرے دین کے احقامات میں کمی نہیں ہے یہ افراد کی کمیہ ہے یہ ہمارے سوچوں کی کمیہ ہے یہ ہمارے ہندوانا نظام کی کمیہ ہے میرے قرآن کے احقامات تکمیل کی حد تک مکمل اور جامع ہیں تیسری بات جو شریعت کرتی ہے اس خاتون اسلام کو شریعت کسی قسم کی آمدنی تجارت کاروبار یا اپنی ذاتی کمائی پر کوئی رکاوٹ اور ڈاٹ نہیں لگاتی ہاں وہ شریعت کی خدود کے مطابق اپنے پردے اپنے سطر اپنے چلنے پھرنے بولنے چالنے کی شرعی خدود کے مطابق اپنے فریضہ اس زندگی کو پورا کرنے کے بعد اگر کوئی منی جنریٹنگ سسٹم حدود اللہ کے مطابق اپنے لئے والف کرتی تو شریعت اس کو اس کو معنی نہیں کرتی شریعت اس کو ذاتی طور پر اپنے تجار نمونے موجود ہیں بھئی حضر خدیجہ کامل خواتین میں سے ایک خاتون ہے کیا انہوں نے تجارت نہیں کی مدینہ کی مالدار خواتین میں سے ایک تھی مدینہ کے one of the most successful تاجر one of the most successful trades women میں سے ایک تھی تو لہٰذا شریعت اس کو اس بات پر بھی پابند نہیں کرتی on top شریعت اس کو اپنی پراپٹی اپنی جائدات پرسنل پراپٹی پرسنل جائدات پرسنل چیزیں اون کرنے پوزیس کرنے اور اس کی ملکیت رکھنے کا اختیار دیتی ہے یہ وہ اختیار ہے جو شریعت نے خواتین اسلام کو آج سے چودہ سو سال پہلے دیا اور یہ وہ اختیار ہے کہ اسلام کے وراست اور اسلام پر مسلمان خواتین پر تشدد کے احقامات کا اتراز لگانے والے اس یورپ اور اس ویس نے آج سے دو سو سال پہلے دیا یورپ کے اندر انگلین کے اندر پریٹن کے اندر جرمنی کے اندر عورتوں کے پاس یہ رائٹ نہیں تھا کہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ پراپٹی اون کر سکیں ان کے پاس ملکیت کا اختیار نہیں تھا ان کی پراپٹیز ان کے نام نہیں ان کے مرد رشتداروں کے نام منتقل ہوتی یہ وہ لوگ ہیں جو آج ہماری شریعت کا مزاک اڑاتے وے نظر آتے اور ہماری شریعت کے حکامات کا اتراز کرتے وے نظر آتے آج سے دو سو تین سو سال پہلے یورپ کے اندر یہ رائٹ ملا عورت کو کہ وہ اپنی پرسنل پراپٹی اون کر سکتی اور آج سے دو سو تین سو سال پہلے عورت کو یہ رائٹ ملا کہ وہ انڈیپینڈنٹلی ووٹ کر سکتی ہماری شریعت تو ہمیں آزادی رائے بھی دیتی ہے آزادی حقوق ملکیت بھی عطا کرتی سمجھ میں آئے عورت کے حقوق شریعت اس کو کاروبار کرنے کی اپنا مال کمانے کی اجازت حدود اللہ کے مطابق حقوق اللہ ادا کرنے کے بعد دیتی ہے حقوق اللہ ادا کرنے کے بعد اجازت دیتی ہے وہ مال جو وہ کماتی ہے وہ اس کی ذاتی ملکیت بنانے کی اجازت دیتی ہے وہ مال جو اس کے پاس وراست سے منتقل ہوا اس کی میند مشکت سے اس کے پاس آیا یا ویسے اس کا ہوا اس کو مال کسی طریقے سے اسے مال لینے کا اختیار نہیں رکھتا اللہ یہ کہ وہ احسان کر کے خود دے دے اور پھر اس کے نان نفکے کا پورے کا پورا بوجھ مردوں پہ ڈال دیتی ہے اور پھر آج سورہ نساء کی ان آیات میں میں اور آپ پڑھ رہے ہیں یہ چاروں کے چارے معاملات کرنے خرچ کر بھی نہیں رہی اپنا مال اپنے پاس رکھ رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی ملامت بھی نہیں ہے وہ سب سے خرچے بھی پا رہی ہے وہ سب سے ایسے لگتا ہے جیسے سٹائپنڈز لگے ہوئے ہیں اس کے اس کا تو سکولرشپ لگا ہوئے سب سے وہ مہرانی پا رہی ہے آن دینی آن ٹاپ اس کو وراست میں سے انہیرٹنس میں سے رائٹ دے دیا جاتا ہے اور اس پر وہ اکڑے کہ میں نے اکیہرہ نہیں میں نے دھوہرہ لینا ہے یہ تو وہ ہی ہے نا کہ کسی کو عزت راس نہ آئے تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے کسی کو اللہ کی نعمتوں کا احساس نہ ہو اور بے حسی ہو اور زد اور ڈھٹائی ہو میں پھر وہ رہا اس کو دیا جا رہا ہے جو صبح سے شام تک محنت مشکت کرتا ہے ہار اپنی ارد گرد کی عورت کے اوپر خرچ کرنا اس کے لیے فریضہ دین ہے وہ بیوی پر بھی خرچ کرتا ہے بیٹی پر بھی کرتا بہن پر بھی کرتا ہے اس نے زکاعتیں بھی دینی ہے اس نے صدقات بھی دینے اس نے خیرات بھی دینے وہ نان نفکے بھی دیتا ہے وہ دیتا بھی ہے اور وہ لے بھی نہیں سکتا اس کو دیتی بھی نہیں اس سے لیتی بھی ہے ایسے نے جس نے سارا گھر چلانا ہے ساری ذمہ داریاں چلانی ہے سارے کاروبار چلانے سارے سسٹمز کا بورڈ اٹھانا ہے بوجھ اس مالی مشکت کی چکی میں پس رہا ہے جب کہیں وراست کا معاملہ آتا ہے جس کے اوپر سارا مالی بوجھ ہے اس کو دوہرہ دے دیا جانا حضم نہ ہو مجھے بتائیں کیا یہ ظلم نہیں ہے جس نے ساری زندگی مالی بوجھ کی چکی میں پس نا ہے اس بیچارے کو دوہرہ دیا جا رہے اور یہ جو گھر کی مارانی ہے اس کو اس کے مقابلے میں آدھا دیا جا رہا ہے اور وہ مارانی بیٹھ کے یہ احتراز کرے اس کے کہہ دینے پر کہ تجھے کم دیا جا رہے اس کو دورہ دیا جا رہے اللہ میں یہ احکامات سمجھ نے اور ان کی حکمتوں کو شرعہ سطر سے سمجھ نے اور لوگوں کو بھی فراست کے ساتھ اور روانی کے ساتھ سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے تو اللہ سبحانہ تعالی نے اب مردوں کا حصہ بیٹوں کا حصہ ملی جلی اولاد ہے تو انہیں ترقے کا دو تہائی دیا جائے گا یعنی اگر بیٹیاں دو سے زیادہ ہیں مثلا آپ سوچیں کہ وہ شخص جو فوت ہوئے اس کی چار بیٹیاں ہیں دو سے زیادہ ہیں اور پیچھے سے اس نے اتنا مال چھوڑا ہے تو اس میں سے ٹو تھرڈ مثلا اگر ساٹھ ہزار روپیت چھوڑے ہیں اور بیچ میں چار بیٹیاں ہیں تو پھر چالیس ہزار اکٹھا بیٹیوں کیلئے نکال دیا جائے گا اور یہ برابر کر کے بیٹیوں کو تقسیم کر دیا جائے گا گویا اگر بیٹیوں کی تعداد دو سے زیادہ ہے تو دو تہائی مال کل مال میں سے نکال کے بیٹیوں کے حوالے کر کے برابر کر کے ان بیٹیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور اگر ایک لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے بیٹا بھی اور کوئی نہیں بیٹیاں بھی اور کوئی نہیں صرف ایک بیٹی ہے اولادوں میں سے تو اس بیٹی کو کتنا دیا جائے گا اس سے زیادہ نہیں آدھا بیٹی کو دیا جائے گا اور بیٹی کو دیا بھی جائے گا نہ اس سے زیادہ دیا جائے گا نہ اس سے کم دیا جائے گا اور نہ اس بیٹی کو اس سے محروم کیا جائے گا یہ تو ہو گئے اولاد کے حصے تو رالی جی اگر ملے جلے بیٹے بیٹیاں ہیں تو بیٹے بیٹیوں کو آدھے اور ایک کی ریشو سے دیا جائے گا اگر بیٹیاں دو سے زیادہ ہیں چاہے وہ چار ہیں پانچ ہیں دس ہیں جتنی بھی ہیں تو ٹوٹل مال میں سے دو تہائی نکال کے بیٹیوں کے حصے میں تقسیم کر دیا جائے گا اگر بیٹی ایک ہی ہے تو پھر کل میت کے مال میراس میں سے آدھا مال مطرو کا جو ہے وہ بیٹی کے نام پر منتقل کر دیا جائے گا اگر میت صاحب اولاد ہو اور اس کے والدین ہو اب آگے والدین کے حصے والدین کے حصے اس بات پر depend کرتے ہیں کہ اس میت کی اولاد ہے کہ نہیں ہے میت اگر صاحب اولاد ہو تو ظاہر اولاد کو بھی جانا ہے تو والدین کا حصہ گھٹ جائے گا اور فوت ہونے والا اگر بے اولاد ہو تو والدین کا حصہ بڑھ جائے گا اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے بچے بھی ہیں تو والدین کو ٹوٹل مال میں سے کتنا دیا جائے گا چھٹا حصہ ما کو چھٹا حصہ باپ کو اور اگر وہ صاحب اولاد نہیں ہیں اور والدین ہی اس کے وارث ہیں تو ما کو تیسرا حصہ یعنی وان تھرڈ اور پھر باقی کا حصہ کس کو جائے گا پھر میت کے بھائی بہن بھی ہو تو پھر ما کا حصہ چھٹا ہے اور اس میں باپ کا حصہ بڑھانے کیلئے ما کا حصہ کم کر دیا گیا یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وسیعت جو میت نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور کرز جو اس پر ہو اس کو زیادہ قریب ہے اللہ نے والدین اور اولاد کے حصے جو ہیں وہ مقرر کیے اور ساتھ ہی اللہ سبحان تعالی حکیم رب نے اس کی حکمت بھی بتائی کہ یہ حصے میں نے خود پتہ کیوں مقرر کر دی ہیں کہ تم نہیں کر سک ہو گے کہ ماں کو کتنا دوں اور بیٹی کو کتنا دوں اور باپ کو کتنا دوں اور بیٹے کو کتنا دوں بس اوقات ایک شخص کا پورے کا رجحان اولاد کی طرف ہو جاتے بس اوقات کسی بڑے ماں باپ کی طرف ہو جاتے تو تمہاری زندگی میں توازن نہیں ہوگا تم بشری تقاض کے تحت کبھی ایک کی طرف جھک جاؤ گے کبھی دوسرے کی طرف جھک جاؤ گے ایک زندگی کے حصے میں ایک طرف جھک ہوگے دوسرے کے بس اوقات ہوتے اولادوں پہ غصہ آتا ہے ماں اللہ نے مقرر کر دیا اور اللہ یقینا سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مسئل خطوں کا جاننے والا اس کے بعد ازواج کے حصے میاں کو بیوی کا بیوی کو میاں کا ازواج کے حصے تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا یعنی اگر عورت فوت ہوتی ہے تو شوہر ہے تو ازواج کو زیادہ ملے گا ازواج کو کم ملے گا اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر ازواج کو زیادہ ملے گا تو بھاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کا آدھا یعنی بیوی پہت ہو گئی تو شوہر کو کتنا ملے گا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہے ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا ایک چوتھائی حصہ تمہارا ہے جبکہ وسیعت جو انہوں نے کی ہے اس کو پورا کیا جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہے اس کو ادا کیا جائے اور وہ تمہارے ترکے میں یعنی اگر شہر فوت ہوتا ہے تو پھر بیوی کو کتنا دیا جائے گا وہ تمہارے ترکے میں چوتھائی کی حق دار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ آٹھ ماں ہوگا اس کے بعد جو وسیعت تم نے کی ہے وہ پوری کر دی جائے اور جو بچے ہیں تو شوہر کو اس کا چوتھا حصہ اور اگر بچے نہیں ہیں تو شوہر کو اس کا آدھا حصہ اور اگر شوہر فوت ہوتا ہے تو بیوی کو کیا ملے گا اگر بچے ہیں تو والدہ کو آٹھ ہا حصہ اور اگر بچے نہیں ہیں تو فوت ہونے والے کی بیوہ کو چوتھ دیے گئے اولاد کے والدین کے اور ازواج کے اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ حصے ان حصے کو کیا کہتے ترکے ان کو کہا جاتا ہے ترکے ترکے عربی زبان میں فریکشنز کو کہا جاتا اتنے بٹا اتنا انگلش میں ہم اسے فریکشنز کہتے یاد رکھئے گا یہ قرآن کی وضع کردہ فریکشنز فریضہ دین ہے اور ان کو ایکچول مال میں سے نکالا جاتا ہے لیکن کب نکالا جاتا ہے میت پر جو کرز ہے اس کی ادائیگی کے بعد اور میت کی وسیعت کی تکمیل کے بعد تو پھر طریقہ کیا ہوگا مال میراز کی تقسیم کا طریقہ پھر کیا ہوگا جب کوئی شخص میت فوت ہو جائے تو اس کا مال مطرو یا مال میراز جو پیچھے رہ جاتا ہے اس کا تخمینہ اور اندازہ اور اس کو رقم جمع کیا جاتا ہے اور پھر سب سے پہلے یہ اعلان کر دیا جاتا ہے جن کے کرز کا پتہ ہے اس کا کرز ادا کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی پر اس میت کا کرز واجب ال ادا ہے تو وہ کرز ادا کر دیا جاتا ہے یہ میت کے معاملات میں بہت زیادہ ضروری اور اول طور پر ترجیح کے طور پر ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنازے کے موقع پر تشریف لے جاتے تو آپ پوچھا جاتا کہ اس میت پر کسی کا کرز ہے اگر کرز ہوتا واجب ال ادا تو اس کے وارث ادا کرتے اگر وارث ادا نہ کرتے تو اپنی جگہ کسی اور کو جنازے کی تاقید کر کے خود وہاں سے تشریف لے جاتے تو گویا جنازے کی ادایگی سے پہلے اس کرز کے معاملے کو سمیٹ دینا اور ان کو ادا کر دینا پسندیدہ اور مستحب ہے اور اس کو مال میرانس یا مال مطروقہ میں سے ادا کرنا چاہئے وارس کو ادا کرنا چاہئے اور اگر وارس نہ ادا کرے تو اردگرد مسلمان بھائی بہنوں رشتدار خمسائیوں کسی کو ادا کر دینا چاہئے کیونکہ کرز واجب ادا ہونا میت کے لیے اس کے راستوں کی دشواری کا ذریعہ اور اپنی زندگی میں جتنے کرز ہیں ان کو جلدی سے جلدی ادا کرنے کی فکر کرنی چاہئے آخر حال یہ پہلا معاملہ میت کی تقسیم کے وقت اس کے غریب عزیز رشتدار جبائے ان کو کچھ دے دیا جائے تاکہ اس کے لیے صدقہ اجاریہ بنے پھر اس کے بعد اس میت کا کرز ادا کیا جائے اور پھر تیسری سطح پر جو وسیعت اس میت نے کی ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے یہ کل مال میں سے چیزیں ہیں جو پہلے ابتدا میں نکالی جاتی وسیعت کا مطلب کیا ہے اور وسیعت کس کو کب کیوں اور اس میں حکمت کیا وسیعت کا مطلب ہے کسی کو اس کے مستقبل کے لیے خیر خواہی اور بھلائی کا مشورہ دینا کسی کو مستقبل کے حوالے سے خیر خواہی اور بھلائی کا مشورہ دینا شرعی طور پر وسیعت اسطلاح میں مستقبل کے اس مشورے کو کہتے ہیں جو فوت ہونے سے پہلے انسان اپنے مال میراس کے حوالے سے کرتا ہے وہ تاقید جو انسان اپنے فوت ہونے سے پہلے صاحب مال اپنے مال کے حوالے سے مستقبل کی فوت ہو جانے کے بعد کی تاقید جو کرتا ہے اس کو اسطلاح میں وسیعت کہا جاتا ہے وسیعت صاحب مال اپنے مال پر صرف ایک تہائی مال پر اختیار رکھتا ہے اور یہ یاد رکھ لیجئے تو وہ وسیعت اس کے پاس لکھی ہوئی شکل میں موجود ہونی پسند دیتا ہے مسلم شریف کی حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص وسیعت کرنا چاہتا ہے اس پر تین دن اور تین راتیں اس حال میں نہ آئیں کہ وہ وسیعت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہو ایک تو زبانی کول و قرار کی شکل میں بتا دیا جاتا ہے لیکن یاد رکھیں یہ زبانی کول و قرار جو ہیں یہ بد گمانی اور مس انڈرسٹینننگ کی وجہ بنتے ایک بیٹی کو کچھ بتا دیا دوسری کو کچھ بتا دیا اور جھوٹ بھی شیطان سب کے ساتھ ساتھ ہے تو لہٰذا کوئی جھوٹ کا مطالبہ کرے گا کوئی جھوٹ کا دعویٰ کرے گا تو لہٰذا ان بد گمانیوں سے بچنے کیلئے اگر چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی مال پر کوئی وسیعت کرنی ہے تو تین دن تین رات سے زائد سال میں نہ گزریں کہ وہ وسیعت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود یہ وسیعت صاحب مال کو صرف اپنے ایک تہائی مال پر کرنے کی اجازت موجود ہے حضرت سعید بن ابی وقاس کے حوالے سے واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری صرف یتیم بچیاں ہیں تو کیا میں اپنے مال میں سے وسیعت کر دوں آپ سے مشاورت کی ہاں اگر تم چاہو لیکن اگر اس کو چوتھائی کے برابر کر دو تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے گویا ایک صاحب مال اپنی زندگی میں شریعت کے حساب سے یہ اختیار رکھتا ہے اور یہ اس نے کمایا تھا تو شریعت نے بڑی پریکٹیکلی اس کو اجازت دے دی کہ اپنے مال میں سے ون تھرڈ مال کی وہ وسیعت کر سکتا ہے یعنی اگر اس کے پاس ساٹھ ہزار پڑا ہوئے نا بینک میں تو اس میں سے وہ ٹوئنٹی تھاؤزن کی وسیعت کر سکتا ہے راہ اللہ دے دو فلاں کو دے دو فلاں کو دے دو صرف ایک تہائی پر وہ وسیعت کر سکتا ہے لیکن بہتر کیا ہے حدیث میں اگر اس ایک تہائی کی بجائے اگر چوتھے حصے پر کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگی وسیعت کے حوالے سے یہ بھی جان لیجئے کہ ہمیں مسلم اور ترمزی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وارث کے حق میں وسیعت جائز نہیں وارث کے حق میں وسیعت جائز نہیں وارث کون ہے اولادے ماں باپ ازواج اور کچھ حالتوں میں بھائی بہن بھی وارث کے حق میں وسیعت جائز نہیں اسی طرح ترمزی میں ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر حق دار کا حق مقرر کر دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر حق دار کا حق مقرر کر دیا ہے لہٰذا اب وارث کے حق میں کوئی وسیعت جائز نہیں یعنی وارثوں کا حق تو اللہ نے خود مقرر کر دیا ہے on top of that حق تم ان کو کچھ نہیں دو گے بات سمجھ میں آئی کہ جو جائز شرعی وارث ہیں وہ پوتھ ہونے سے پہلے ہم سب کو پتا ہے کہ مارے جائز وارث کون کون ہے مارے بیٹے بیٹی آئے ہیں مارے ازواج ہیں مارے ماں باپ اگر حیات ہے تو وہ اور سب کا پتا ہے ان جائز وارثوں کے حق میں وسیعت نہیں کی جائے گی کیونکہ اللہ نے ان کو ان کا حق دلوا دیا ہے جب اللہ نے ان کو ان کا حق دلوا دیا تو تمہیں on top مزید حق دینے کی ضرورت نہیں ہے یاد رکھیں کہ اس حکم میں بہت بڑی حکمت ہے بسوقات ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی آپ دیکھیں کہ بسوقات کی رجحان ہوتا ہے یہ دل میں خواہش آتی ہے کسی کا ایک بیٹا جابلس ہے اس کا کاروبار چلی نہیں رہا واقعی سب بہت کھاتے پیتے ہیں اور وہ ایک بیٹا کمزور ہے یا بسوقات ایک بیٹی متعلقہ ہوتی ہے یا ایک بیٹی بیوہ ہوتی ہے کیا ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑا اور کمزور ہوتا ہے اپنے بہن بھائی بچے سب کھا پی رہے ہیں لیکن وہ ماں باپ کے پاس نہیں ہے تو اس جانے والے کا رجحان اس ایک بچے کی طرف زیادہ ہوتا ہے کہ میں بیوہ بچی کو دے جاؤں یہ میں کمزور بیٹے کو دے جاؤں یہ میں معذور بیٹے کو دے جاؤں وہ رجحان وہ خواہش وہ ٹرینڈ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ امکان ہوتا ہے کہ وسیعت وارث کے حق میں کر دی جائے وہ کہا دیکھ بیٹا بیسی بہت اچھا لگتا ہے وہ زیادہ خدمت گزار ہوتا ہے وہ زیادہ فرما بردار ہوتا ہے تو اس نے میری بڑی خدمت کی اس کو میں زیادہ دے جاؤں جو بھی ہے یاد رکھئے گا اس وسیعت کے مال کی وجہ سے زیادہ مال مل جانا باقی وارثوں کے مقابلے میں وسیعت کی وجہ سے اگر اس کو زیادہ مل گیا تو شاید مال تو مل جائے گا لیکن اس کے وجہ محبت کے رشتے ہیں وہ خراب ہو کے بگڑ جائیں گے کیوں حسد آ جائے گا بغض آ جائے گا یہ اممہ کی لادلی اممہ اس کو دے گئی بس وہ ساری زندگی دل میں بغض رہے گا وہ ساری زندگی دل میں حسد رہے گا مال بہت بڑا فتنہ ہے اور پھر بس سوقات یہ بھی ہوگا اس نے زیادہ چاپروسی کی نا یہ زیادہ آگے پیچھے ہوئی نا تو اس نے زیادہ لے لیا بس وہ یاد رکھئے گا شاید اس وارث کو ماں باپ کی وسیعت کی وجہ سے مال تو کچھ چند پیسے چند نوٹ چند چیزیں تو زیادہ مل جائیں گے لیکن اپنے بھائی بہنوں کے پر خلوص محبت سے محروم ہو جائے گا رحم کے رشتوں کے اندر درار آ جائے گی ایک بچے کو ماں باپ شاید سپورٹ تو کر جائیں گے لیکن ان کی جو اصل سپورٹ اور اس کی اصل جو پشتیبان اس کے بھائی بہن اس کی زندگی میں تھے وہ ان سے محروم ہو جائے گا نائنصافی بڑے بڑے دل پر داغ لگا جاتی ہے ظلم اور زیادتیوں اور حق تلفیاں بڑے بڑے رشتوں میں دھراریں ڈال دیتی ہیں اس لئے اللہ سبحانہ اور یہ ہے میرے رب کے حکمت والے احکامات اور یہ ہے اللہ کا بنایا واقانون کسی انسان کا بنایا واقانون ہوتا اور یہ قانون میں شامل نہ کیا جاتا اس کے اثرات ایک نسل پر مرتب ہوتے دو نسلیں اس کی آگ میں جلتیں اور پھر انسان قانون بدلتا نا میرا رب علیم ہے میرا رب علیم اور حکیم ہے جب وہ قانون دیتا ہے تو وہ پرفیکٹ دیتا ہے انسان اپنے ذہن سے جب قانون بناتا ہے تو وہ پھر اپنے ایکسپیرینس اور اپنے تجربے کی بنیاد پر ان کو بہتر سے بہتر بناتا ہے ارے ہم تو گاڑی بناتے ہیں تو اگلے سال اس کا اگلا برینڈ آ جاتا ہے اس کے نئے موڈل آ جاتے ہیں میرا رب جب قانون تب کا بنا گیا وہ پرفیکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہے اس میں کوئی فلو نہیں کوئی ایرر نہیں وہ فول پروف ہے وہ پرفیکٹ ہے رب کے بنائے وے قوانین فول پروف ہیں کوئی ڈیفیکٹ کوئی ایرر مردتا تب ہوتا ہی نہیں ان پر آزما کر اپنی زندگیوں کے تجربے سے کیوں کاک جھولتے ہیں رب کے بنائے وے آزمودہ اصولوں کو سیکھ کر زندگی گزاریں گے ہم اپنی زندگی کے تجربے سے زندگی گزارنا سیکھتے ہیں اور جب زندگی کا تجربہ ملتا ہے تب تک زندگی گزار چکی ہے نہیں اپنی زندگی کے تجربے سے نہیں میرے رب کے دیئے وے علم کے تجربے سے جو زندگی گزارتا ہے وہی اولائے کا ہم المفلحون تو پھر وسیعت کی اجازت اللہ سمانہ تعالیٰ نے کیوں دی پھر سارے کا سارا ہی وراثت ہو جاتا پھر سارے کا سارا وراثت کے اکامہ سے تقسیم کر دیا جاتا نہ میرا رب تو حکمت والا ہے کچھ تو حکمت ہوگی سوچیں یاد رکھئے گا یہ تو کچھ فریکشنز فکس لوگوں کے لیے دے دیئے لیکن ہر شخص کے اردگرد حالات یقصہ نہیں ہیں ہر شخص کے اردگرد کوئی نہ کوئی اور ضرورت ہوگی کسی کی کوئی نہ کوئی دل کی چاہت اور ڈیزائر ہوگی صاحب مال وہ تھا اللہ نے اس کی ڈیزائر کا بھی خواہش کا احترام رکھ دیا اس کی مرضی کا بھی احترام رکھ دیا اور اس کے اردگرد جو دوسرے ریلیٹیوز ہونے تھے جو بساوقات دوسروں کے نزدیک نہیں ہونے تھے ان کو اٹینڈ کرنے کی سہولت بھی دے دی کسی کی پوپی بڑی گریب ہے کسی کا ایک بھائی موتاج ہے کسی کا بھتیجہ اور سب سے بڑھ کر کسی کے کوئی مو بولی اولاد ہے کسی کا کوئی چھوٹا سا یدیم پوتا پوتی ہے یاد رکھئے گا دادا اور نانی دادا دادی نانا نانی کی وراست میں سے اگر ماں فوت ہو جائے تو نواسہ نواسی نانا نانی کی دادات میں سے وراست کا حق نہیں پاتے اور اگر باپ فوت ہو جائے تو یدیم پوتے پوتی اپنے دادا دادی کی وراست میں سے حق نہیں پاسکتے ایسوں ہی کے لیے وسیعت کا اختیار دے دیا گیا وہ دادا دادی وہ نانا نانی کے شاید کچھ پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں محروم ہوں گے انہی اور وہ سب کے نہیں ہوں گے جس کی پوپی کمزور ہے وہ پوپی کو دے دے جس کی ہمسائی کمزور ہے وہ ہمسائی کو دے دے جو راہی لیلہ دینے کا حریص ہے وہ سارا اقتہائی راہی لیلہ دے دے یہ اس کے اپنی ذہن کی پریارٹیز ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس کے ارد گرد کے سرکل جو ڈیفرنٹ ہوگا ہر انڈویجول کے ساتھ اس سرکل کو کیٹر کرنے اکاموڈیٹ کرنے کے لیے میرے اور اس صاحب مال کے اختیار کے اندر یہ ایک تہائی کی لچک دے دی یہ تمہارا ڈیسیشن ہے اپنے سرکل اور اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق جہاں جس کو دینا چاہتے ہوگی یہ تمہارا اختیار ہے لیکن وارثوں کا نہ دینا وارثوں کا نہ دینا درادے رشتوں میں پڑ جائیں گی تو لہٰذا اب پھر تقسیم کا اوڈر دیکھئے سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے وہ شخص فوت ہوا اس کی مالیت اور اس کی مالے میراس کا اندازہ اور تخمینہ پھر جو اس کی فوت ہونے کے وقت تازیت کے لیے اس کے غریب عزیز رشتہ داریاں اور لوگ اس کے غریب مسکین ہیں ان کو اس کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر اس کے مالے میراس میں سے کچھ دے دیا جاتا ہے اس کے اگلی منزلوں کو آسان کرنے کے لیے پھر جس پر قرض تھا وہ اس کے مین مال میں سے نکالا جاتا ہے یہ سیکنڈ ہو گیا پھر تھرڈ جو اس نے وان تھرڈ یا وان فورت وسیعت کی ہے وہ اس کو مین مال میں سے نکال کے جس جس کے نام کیا اس کو وہاں دے دیا جاتا ہے اب باقی جو مال بچا ہے جو باقی مالے میراس بچا ہے یا مالے متروک کا بچا ہے اس کو ان فریکشنز میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے پہلے ماں باپ کا پہلے ازواج کا پھر بچوں کا نہیں ایسے نہیں سارے جو فریکشنز اس کے اردگید رشتہ داروں کی ہیں وہ سب فریکشنز ٹوٹل مال میں سے نکالتے جاتے ہیں اور میرے رب کے بتائے وے فریکشنز اتنے پرفیکٹ ہیں اتنے پرفیکٹ ہیں جن لوگوں کو ماتمیٹکس آتی ہے وہ اس بات کو سمجھ سکیں گے میرے رب کے بنائے وے یہ ترکے اور فریکشنز اتنے پرفیکٹ ہیں کہ یہ کبھی بھی ایک سے زیادہ نہیں بنتے ان کو ایڈ کریں تو ہمیشہ یہ اس مال کے اندر یہ سارے کے سارے فریکشنز اور یہ سارے کے سارے ترکے فٹن ہو جاتے ہیں یہ نہیں کرنا کہ پہلے ماں باپ کا حق نکالنے کے بعد پھر اتنے پیسے بچے پھر اس میں سے آدھا نکالا جائیں نہیں ٹوٹل مال میں سے میں بھی آپ کو بہت سی ورکنگ کنڈیشنز بتاؤں گی اور آپ کو پھر اس کی اسائنمنٹس بھی دی جائیں گی وہ آپ اس کو ورک آٹ کریں گے تو اپنے ہاتھوں سے جب یہ فریکشنز نکالیں گے تو آپ کو بہت فریکشنز ہو جائے گی انشاءاللہ بس صرف ورڈر سمجھ دیجئے سب سے پہلے کیا دیا غریبوں مسکینوں کو دیا پھر کیا دیا کرز دیا پھر کیا دیا وسیعت کا مال نکالا اب جو مال بچ گیا یہ جو ترکے آپ میں دیکھیں وہ ایک ایک کر کے نکالتے جائیں سارے مال میں سے سارے ترکے ادا بھی ہو جائیں گے اور بہت دفعہ کچھ مال بچ بھی جائے گا یہ بچنے والا مال یہ بچنے والا مال جو سارے فریکشنز سارے سورہ نساء کے ترکوں کو ڈیسائیڈ کرنے کے بعد جو مال بچے گا یہ اس میت کا جو قریب ترین مرد رشتہ دار ہوگا یہ باقی ماندہ مال اس کو دے دیا جائے گا اس میت کا جو قریب ترین مرد رشتہ دار ہوگا اس کا باپ ہے اس کا شہر ہے اس کا بھائی ہے اس کا بیٹا ہے جو بھی اس کا قریب ترین مرد رشتہ دار ہے شرعی استلاع میں اس مرد رشتہ دار کو عصبہ کہا جاتا ہے باقی بچاوہ مال عصبہ کو سونپ دیا جائے گا یہ بنیادی طور پر وراست کے احقامات کو تقسیم کرنے کا طریقہ ابھی ہم اس میں بہت سی اریتمیٹیکل پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بنیادی ٹرمنالوجی اور پریکٹس جو ہے وہ ضروری سمجھا جائے گی اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے پھر ایکسپشنل کنڈیشن بتائی اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی مراز تقسیم طلب ہو وہ بے اولاد بھی ہو اس کے ماہ باپ بھی کوئی نہ ہو یہ نہیں ابھی کیا ہے پیچھے آپ نے فریکشنز پڑھے نہ اس کے ماں باپ ہیں اگلہ پچھلا بھی جہارے کا کوئی نہیں ہے نہ اولاد ہے نہ ماں باپ ہیں ایسی میت کو کیا کہتے ہیں قلالہ 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 علم المیراز کی استلاح میں قلالہ اس میت کو کہتے ہیں اور یہ قوف نکتے والا نہیں ہے قوف دوسرا ہے قلالہ علم المیراز کی استلاح میں اس میت کو کہتے ہیں جس کے نہ والدین ہیں اور نہ اولاد ہیں تو اس کا حصہ کس کو جائے گا نہ والدین اور نہ اولاد ہیں اس کا حصہ اس کے بہن بھائیوں کو جائے گا بہن بھائی تین قسم کے ہوتے ہیں ایک تو سگے بہن بھائی حقیقی بہن بھائی ماں باپ شریک بہن بھائی حقیقی سگے بہن بھائی پھر اس کے بعد ماں شریک بہن بھائی اور پھر اس کے بعد باپ شریک بہن بھائی اللاتی اور اخیافی بہن بھائی تو یہاں پر بنیادی طور پر اب بہن بھائیوں کا رشتہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ قلالہ ہے اور اس کے ماں باپ اور بہن باپ اس کے بچے نہیں ہیں تو پھر اس کا مال اس کی وراثت کا مال بہن بھائیوں کو جائے گا اگر وہ مرد یا عورت یعنی مرد بھی قلالہ ہو سکتا ہے عورت بھی مرد یا عورت جس کی میراز تقسیم طلب ہے وہ بے اولاد بھی اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا یہ کس کے والا ڈیویجن ہو رہی ہے والدین والی ڈیویجن اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو قل ترکے کی ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے جبکہ وسیعت جو کی گئی وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑ دیا ہے وہ عطا کر دیا جائے بشرتے کہ وہ ضرر رسا نہ ہو یاد رکھئے گا وسیعت اگر ضرر رسا ہے تو اس کو بدلا جا سکتا ہے یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اللہ دانا اور بینہ اور نرمخو ہے یہ اللہ کی مقرر کیوی حدیں ہیں آپ کو پتہ ہے جہاں حدود اللہ کے لفظ آ جاتے ہیں اس سے تجاوز بھی کیا ہے کبیرہ گناہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں یعنی بیٹی کا حصہ اتنا ہے بیٹے کا حصہ اتنا ہے یہ حدود اللہ ہے اور اگر کوئی حدود اللہ کو پورا نہیں کرتا تو وہ گناہ کونسا ہوتا ہے کبیرہ گناہ یہ اللہ کی مقرر کیوی حدیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کرے گا اسے اللہ اسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نیریں بیٹھتی ہوں گی اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کیوئی خدوں سے تجاوز کرے گا تو اللہ اسے اللہ آگ میں ڈالے گا دیکھا بار بار مختلف چیزوں سے قبیرہ گناہ ہونے کی تصدیق ہو رہی ہے اللہ اسے آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوہ کن سزا ہے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں وراست کے یہ احقاوات سمجھنے ان کو یاد رکھنے ان کا فہم ان کا تفکر اور تدبر کی توفیق اطاف فرما اللہ سبحانہ تعالی ان کو لوگوں تک پہنچانا بھی ہم سب کے لیے آسان کروا دے اللہ اس معاشرے کے اندر وراست کے علاوہ اور وراست کے خرد برد میں جتنے طریقے رائے جائیں اللہ ان کو مٹانے ان کو دور کرنے میں اپنا حصہ اور اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرما دے اور یا ارحم وراہمین ہمیں اپنی زندگیوں میں اس اللہ کی حد سے تجاوز سے شدید کراخت اطاف فرما دے اللہ مال کی محبت میں کہیں آ کر اس کام کی کمی کرنے والے بدبخت نہ بن جائیں حدیث کے الفاظ یاد رکھئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ساری زندگی جنت میں جانے والوں کے اسے عمل کرتا ہے ساری زندگی جنت میں جانے والوں کے اسے عمل کرتا ہے لیکن وراست کے معاملات میں بگاڑ کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے اللہم لا تجعلنا منہم اللہ یہ حقمات معاشرے سے بھی متعارف کرنے اور اللہ اپنی زندگیوں میں ان کو بہترین طریقے سے رائچ کرنے کی توفیق اطاف فرما ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسہدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحان ربکا ربنا عزتی اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سوم